اب تیسری بات یہ ہے کہ حدیث میں سجدے سہو کے دو طریقے بتائے گئے ایک ہے قبل سلام ایک ہے بعد سلام ہم لوگ کب احناف سجدے سہو کب کرتے سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو کرتے ہم لوگ اور بعض آہادی ہم لوگ سجدے سہو کب کرتے ہاں اتحیات کرنے کے بعد میں ایک سلام پھیرتے سلام پھیرنے کے بعد میں پھر سجدے سہو کرتے ہم لوگ احناف تو دوسرے طبقے میں بعض آہادیث میں کیا ہیں سلام پھیرنے سے پہلے ہی سجدے سہو کر لینا ہے سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کرنا ہے تو اب انہوں فرما رہے ہیں کہ سجدے سہو سلام سے پہلے ہے یا سجدے سہو سلام کے بعد ہے آہادیث اور آثار دو طرح کی بھی آئی ہیں کہ سجد سہو سلام سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے سجد سہو سلام کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے اور احناف نے جس مسلک کو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ سجد سہو سلام پھیرنے کے بعد کیا جاتا ہے اور انہوں نے دلیل لی ہے یہی حدیث جو ابھی ذلیدین کی گزری ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی شات اس میں تذکرہ ہے کہ فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السَّلَاةِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بقیہ نماز کو مکمل کیا سُمَّ سَلَّمَا پھی سلام کیا سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ اس کے بعد سجدے کیے دو وَهُوَ جَالِسٌ آپ بیٹھے ہوئے تھے بعد تسلیمی سلام پھیرنے کے بعد سجدے کیے بوڑھ رہے ہیں تو اس حدیث سے احناف کی دلیل بھی مل رہی ہے اور امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اسی دلیل کو اخص کرنے کے لیے یہ حدیث یہاں پر ذکر کی ہے تو اب قبل سلام اور بعد سلام کی کچھ احادیث یہاں پر بھی ہیں تو فرماتے ہیں پہلا مسئلہ ہے احناف کا کہ سجدے سہو سلام کے بات کرنا چاہیے تو اس طرف کون کون سے علم آ گئے ہیں طبرانی نے روایت کیا ہے سنن ابو دعود میں ہے امام احمد نے ثوبان سے یہ حدیث مرفوعن نقل کی ہے کہ لیکل لسحوین سجدتانی بعد السلام کہ ہر سہو کے لیے دو سجدے سلام کے بعد کیے جاتے ہیں جو احناف کا مسئلہ ہے یہ حدیث سنن ابو دعود میں بھی ہے طبرانی میں بھی نقل کی ہے امام احمد نے بھی نقل کی ہے یہ ہو گیا اور اسی طرح سے ذل یدین کا جو قصہ بھی گزرا ہے اس میں بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ سلام کے بعد ثابت ہوا ہے اسی طرح سے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس کو ابو دعود نے اور ترمیزی نے نقل کیا ہے اور ترمیزی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے اسی طرح سے طبرانی نے بھی نقل کی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث اور دگر احادیث اس سلسلے میں آئی ہیں کہ سجدے سہو سلام کے بعد ہے اچھا بعض احادیث سجدے سہو سلام سے پہلے ہیں اس کی بھی آئی ہیں اس کی حدیث روایت کرنے والے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہے اس حدیث کو امام احمد نے بھی نقل کیا ہے حضرت سنن ابو دعود میں بھی یہ حدیث حضرت عبد الرحمن بن عاف سے ہے امام ترمیزی نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے ابن بحینہ کے ذریعے سے یہ روایت نقل کی گئی ہے تو بہرحال فرما رہے ہیں کہ اختلف العلماء فی السجودی علماء نے سجدے سہو کے بارے میں اختلاف کیا ہے کہ سجدے سہو سلام کے بعد ہونا چاہیے یا پہلے ہونا چاہیے تو علماء کا ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ کلہو بعد السلام سجدے سہو ہر حال میں سلام پھیرنے کے بعد ہی ہونا چاہیے اس طرف کون کون گئے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت سعید ہے حضرت ابن مسعود ہے حضرت عمار ہے حضرت ابن عباس ہے حضرت ابن زبیر ہے حضرت حسن ہے حضرت ابراہیم نخعی ہے ابن ابی لیلہ ہے اور حضرت ثوری ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے اصحاب ہیں یہ تمام کے تمام لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سجدے سہو ہر حال میں سلام پھیرنے کے بات کرنا چاہیے فقہ کا دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ سجدے سہو ہر حال میں سلام سے پہلے کرنا چاہیے بالکل احناف کے خلاف وہ کہنے والے کون ہیں صحابہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہیں حضرت معاویہ ہیں تابعین میں مکحول ہیں زہری ہیں امام اعوزائی ہیں امام لیث ہیں امام شافعی ہیں اور ان کے اصحاب ہیں تیسرا طبقہ ہے یہ جو تیسرا طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ بعض حالات میں سجدے سہو پہلے کرنا چاہیے بعض حالات میں سجدے سہو بعد میں کرنا چاہیے یعنی سجدے سہو کے دو طائپ ہیں دو طریقے سے ہیں یعنی نماز میں اگر کمی ہو گئی تو اس کے لیے سجدے سہو پہلے کرنا چاہیے نماز میں زیادتی ہو گئی تو پہلے کرنا چاہیے ایسا فرماتے ہیں تو یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے سہو کرنا پڑ رہا ہے تو زیادتی کی وجہ سے ہے تو سجدے سہو سلام کے بعد کرنا اور اگر کمی کی وجہ سے ہے تو سجدے سہو پہلے سے کرنا فرماتے ہیں بہرحال یہ بحث پوری ختم ہو گئی سجدے سہو کی اب احادیث ہم اس کی پہلے